جملہ ہمیں سننے کو بار بار ملتا ہے کہ آپ کو کوئی دعوت اسلامی سے دھکے دے کر بھی نکالے تو آپ نہیں جائیں تو میں ارضی یہ کرنا چاہوں گا کہ اس جملے کو تھوڑا سا اس انداز سے کیوں نہیں لیے جاتا کہ دھکے دیے ہی کیوں جائیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو دھکے دیتے ہیں تو ایسا دلازاری والا معاملہ کیوں کیا جائے جو لوگ جن سے ایسی ہم امید ہی نہیں رکھتے کہ جناب یہ بھی کوئی خلاف اشارہ کام کریں گے لوگوں کو جو دعوت اسلامی والے بنانے والے تھے ان کی جگہ پر دعوت اسلامی سے لکالنے والے ہوں اس پر زیادہ توجہ کی دخواست ہے کہ اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے جزاک اللہ خیرہ بہت ساری دعاوں کا طالب محمد احسان الحق تاری جڑانہ سے سبحان اللہ یہ ہر معاملے میں ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے اب دھکے دینے والے کبھی تو نہ حق دھکا دیتے ہوں گے کبھی برحق دھکا دیتے ہوں گے اب مثلا یہ کہ آپ کو دعوت اسلامی کے ذمہ دار نے بالفرض فنڈرنگ کے لئے کام سوپا اب پتا چلا آپ یہ فنڈ کر کے اپنا بینک بہلے سے بڑھا رہے ہیں وہ پتا چل گیا شریح ثبوت بھی مل گیا آپ نے بھی تسلیم کر دیا اب کیا آپ کندے پر اٹھا کر جنڈات میں جنس نکالیں گے آپ کا اس نے کارنامہ کیا تو ظاہر آپ کو پولیس کے حوالے کریں گے جیل میں ڈالیں گے جو بھی کاروائی تو کریں گے نا کچھ نہ تو یہ کرائیٹیریہ ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل سے دعوت اسلامی کو نہیں چھوڑنا اگر کوئی اس طرح کا جرم کر لیتا ہے بالفرض میں نے ایک مثال دی اسی کئی مثالیں بیان کی جا سکتی ہے اب اگر کوئی پاکستانی ہو کر بانی یہ پاکستانی توہین کرے گا قانون اس کو بخشے گا کبھی بھی نہیں بخشے گا تو ہر جگہ کرائیٹیریہ ہوتے ہیں اس کے قوانین ہوتے ہیں اس کے اصول ہوتے ہیں تو ہم نہ اسی حرکت کریں جس کی وجہ سے ہمیں کوئی اپنے ملک سے نکالے کوئی جیل میں ڈالے ہم تنظیم کی بات کریں تو ہماری تنظیم سے کوئی ہمیں نکالے دعوت ایسامی سے نکالے تو کوئی کامی ہم نے ایسا کیا گیا اب جیسے کہ آپ میری کوئی میں ایک انگلی بھی نہیں دوں گا کروڑ روپے ایک عرب روپے میں نہیں دوں گا واقعی آپ کہا یہی جذبہ ہوا انگلی کٹ کے دے دو آپ نہیں دیں گے ہاتھ کٹ کے دے دو بلینک چیک لے لو آپ نہیں دیں گے اور اگر ڈاکٹر نے کہا ہاتھ سڑ گیا ہے کنسر ہو گیا ہے یہ کندے کی طرف بڑھا ہے اور جان خطرے میں ہاتھ کٹوانا پڑے گا ڈاکٹر اب یہ بھی کٹ دو کٹواتے ہیں نا لوگ ہاتھ شگر والے کٹواتے ہیں پاؤں تو کیا اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوئی میں کبھی بھی نہیں کٹواؤں میں بھی کہتا ہوں میں کبھی بھی نہیں کٹواؤں گا الحمدللہ میرے ہنڈیڈ پرسنٹ ذہن ہے لیکن اسے حالات پیدا ہوئے یہ بھی کٹے گا ہاتھ بھی کٹے گا پیر بھی کٹے گا اللہ پاک سے ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں تو یہ ہر معاملے میں مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کریٹریہ ہوتا ہے کوئی فریم ہوتی ہے اور کوئی مطلب دائرہ ایک کار ہوتا ہے بات ہوگا اس سے بندہ ہٹتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ حساب کتاب ہوتا ہے تو اگر کوئی ظلم کر کے کسی کو نکالے گا تو وہ جواب دے اللہ پاک کیا اور اگر کوئی خود ظالم ہے اس لئے نکالنا پڑا ہے تو وہ جواب دے صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ وسلم